ہلو دوستو کورس اور کیریئر کے اس ویڈیو میں آپ کا ایک بار فیرس آگئے تو آج کے اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں کہ ہمارے مائنڈ میں ایک دن میں کتنے بچار آ جاتے ہیں کتنے تھوٹس آتے ہیں تو ایک سٹڈی سے یہ بدا لگایا ہے کہ اراؤنڈ 60 سے لے کے 70,000 تھوٹس ایک دن میں ہمارے مائنڈ میں آتے ہیں اب ان 70 یا 60,000 میں سے 70% جو تھوٹس ہوتے ہیں وہ نیگیٹیب ہوتے ہیں اب یہ تو بات کلیر ہے کہ اگر آپ کے مائنڈ میں نیگیٹیب تھوٹ آتے ہیں تو نیگیٹیبیٹی جو ہوگی وہ زیادہ ہوگی یعنی کہ آپ اپنے گول کے پر تھی کہیں نہ کہیں ڈی موٹیویٹ ہو جائے گے تو چلیے سمجھتے ہیں اس ویڈیو میں اور کس طریقے سے یہ نیگیٹیب تھوٹ کو ہم پوزیٹیب تھوٹ میں کنورٹ کریں اور کس طریقے سے ہم نیگیٹیب تھوٹ کو کنٹرول کریں اگر ہم کو لگتا ہے کہ نیگیٹیب تھوٹ ہماری مائنڈ میں زیادہ آتے ہیں اور زیادہ آنے کے پیچھے ریزن ہوتا ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں اپنے مائنڈ کو بلینک رکھتے ہیں اگر ہمارا مائنڈ بلینک ہے تو دیفنیٹی اس میں تھوٹ بھی زیادہ آئے گے تو اب کیا کرنا ہے اکھر اگر ہم فری ہیں ماں لیجئے کہ کسی دن آپ بہت اپنے آپ کو فری فیل کر رہے ہیں اور آپ کے پاس کوئی کام نہیں ہے تو آپ دیکھیں جنرل اپنے آپ کو محسوس کر کے دیکھیں کہ آپ کے مائنڈ میں ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ تھوٹ آتے ہیں بہی کسی دن آپ نے آپ کو بیزی رکھے دیکھئے گا مارننگ تو ایبلنگ آپ افزر کریں گے کہ آپ کی مائنڈ میں نمبر آف تھوٹ جو ہیں کام ہو گئے آپ کو موقع ہی نہیں مل رہا ہے اتنا سوچنے کے بارے میں کیونکہ آپ کا مائنڈ آپ کی فیزیکل آپ کا جو پرسنس ہے وہ ایک پاڈکلر کام میں لگا ہوا ہے تو یہاں پر یہ بات تو کلیر ہوگی اگر آپ کے مائنڈ فری ہے آپ کوئی کام نہیں کر رہے ہیں تو آپ کے مائنڈ میں نمبر آف تھوٹ زیادہ آئے گئے تو اس تھوٹ کو کم کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے اپنے آپ کو دیزی رکھنا ہے فیزیکلی بھی اور میٹلی بھی نمبر ایک نمبر دو اگر ہم بات کریں دوسرا ہے کہ اکا جو گول ہے وہ اتنا کلیر ہونا چاہیے جو بھی گول آپ بنا رہے ہیں جو بھی کام آپ کر رہے ہیں وہ اتنا کلیر ہو کہ باقی کی چیزوں کو اسپیس ہی نہ ملے کہ وہ آپ کے مائنڈ میں جا کے آپ کو ڈسٹرڈ کریں کیونکہ جیسے ہی آپ فری فیل کریں گے آپ کے مائنڈ میں ڈسٹرڈنس ہوگا ہی ہوگا ہر حال میں تو آپ کو یہ تیہ کرنا ہے کہ آپ کے مائنڈ میں کسی بھی دریقے کا اسپیس نہیں ہونا چاہیے اسپیس ہوگا کب جب آپ اپنے مائنڈ کو فری رکھیں گے تو آپ کو کیا کرنا ہے وزی رکھنا ہے اور اپنے گول کیوں لے کے ٹارگٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ کا جو بھی گول ہے جو بھی آپ نے گول سیٹ کیا ہے اس گول کو لے کے آپ خود کو موٹیویٹ کریں دیکھیں خود کو موٹیویٹ کرنے کے کئی سارے طریقے ہیں ایسا نہیں ہے کہ کوئی آپ کو بتائے گا کئی سارے ایسے طریقے ہیں آپ نے کوئی گول سیٹ کر رکھا ہے اس گول کو آپ ڈیوائٹ کریں سمال سمال اچیو میٹ میں اور اپنے آپ کو موٹیویٹ کرتے رہے ضروری نہیں کہ ایک دم سے آپ اپنے گول کو اچیو کر لیں آپ کا ٹارگیٹ ہونا چاہیے کہ مجھے یہ چیز اچیو کرنے ہیں جب آپ اس کو اچیو کر لیں تو خود سے موٹیویٹ بھی تو یہ ایک اچھے طریقے ہیں جس سے آپ کم سے کم خود کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں اور اپنے گول کے لیے آپ ڈیڈیکیٹ ہو کے کام کر سکتے ہیں تو گول آپ کا بہت ہی کلیئر ہونا چاہیے اگر گول کلیئر رہی ہے تو بھی آپ کے مائنڈ میں نمبر آف تھوٹس زیادہ آتے ہیں آپ یہ سمجھے کہ اگر آپ کے مائنڈ میں تھوٹس آتا ہے کہ مجھے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے یہ سب چیزیں اگر مائنڈ میں چل رہی ہیں اس کا مطلب کہیں نہ کہیں دسٹرکشن ہے مائنڈ میں تو اس دسٹرکشن سے بچنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے اپنا گول سیت کرنا ہے اور اس پہ کام کرنا ہے شروع کر دینا ہے مائنڈ کو کسی بھی کنڈیشن میں فری نہیں رکھنا ہے کیونکہ جیسے ہی مائنڈ آپ کا فری ہوگا تو آپ یہ سمجھے کہ نیگیٹیو تھوٹس کو موقع ضرور ملے گا اور آپ کو ڈسٹرک کرے گا دوسری بات آتی ہے کہ کیسے کر کے ہم دیکھیں مینج کرتے ہیں مان لیجئے کہ ہم نے ایک جنرل سٹڈی ہم نے دیکھی سٹڈی میں دیکھا کہ سیسٹی سے سیونٹی پرسنٹ جو تھوٹس ہوتے ہیں وہ ہمارے مائنڈ میں آتے ہیں سیسٹی سے سیونٹی تھاؤزنٹ تھوٹس ہمارے مائنڈ میں آتے ہیں اس میں سے سیونٹی پرسنٹ تھوٹس ہوتے ہیں وہ نیگیٹیو ہوتے ہیں اب کہیں نہ کہیں نیگیٹیو تھوٹس کا جو آپ دیکھیں گے ویٹیز زیادہ ہے اور پوزیٹیو تھوٹس کا جو ویٹیز ہے وہ کم ہے اگر آپ کو کیا کرنا ہے اب positive thought کا جو weight is ہے وہ بڑھانا ہے negative thought کا weight is کم کرنا ہے اور یہ آپ کو خود ہی کرنا ہے کوئی آپ کی اس میں help نہیں کرنے والا ہے آپ کو کہیں نہ کہیں negative چیزوں کے ignore کرنا negative چیزوں کو نہیں دیکھنا ہے سبوز کہ اگر آپ کو کوئی friend circle میں کوئی friend ہے اور اس کی جو thoughts ہیں وہ زیادہ تر negative ہیں آپ کیا کرنا ہے آپ کو اس friend سے ملنا بند کر دینا یا پھر آپ اس friend کو سمجھائیں کہ اس طریقے کی negative باتیں ہمارے سامنے نہ کریں کیونکہ اس کی باتوں کا اثر آپ کے mind میں پڑھنا ہی پڑھنا ہے کیونکہ وہ آپ کا friend ہے آپ کے family میں بھی ہو سکتا ہے کچھ family member ہیں اگر وہ negative باتیں کرتے ہیں تو اس کا بھی اثر آپ کے mind میں پڑھ سکتا ہے تو آپ کو کوشش کرنا ہے کہ ہمیشہ اگر کوئی ویڈیو بھی آپ دیکھ رہے ہیں تو positive چیزیں دیکھیں negative چیزوں کو ignore کرنا سکھیں positive thoughts ہی کے دیکھیں motivational video آپ دیکھا کریں اس سے کیا ہوگا positive thoughts جو ہیں آپ کے پڑھنے لگیں گا اپنا goal clear کریں یہ ساری چیزیں آپ کی help کریں گی positive thoughts کو increase کرنے میں ایک time ایسا آئے گا کہ آپ کے mind میں negative thoughts کی quantity بہت کم ہو جائے گی یا ہو سکتا ہے کہ بالکل ختم ہو جائے اگر بالکل ختم ہو جاتی ہے تو یہ سمجھئے کہ آپ اپنی goal کے لیے بہت زیادہ excited ہیں اور آپ dedicate ہو کے goal پر اپنے کام کر رہے ہیں اور definitely ایک دن آپ اس goal کو عجیب بھی کر لیں گے تو یہ تھا ایک بہت short video جس کے بارے میں ہم نے discuss کیا کہ ہم کس طریقے سے اپنے mind میں جو negative thoughts آتے ہیں ان کو control کر سکتے ہیں تو آئی ہو کہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگے تو ضرور like اور share کریے گا اور چینل کو subscribe کرنا آپ بالکل نہیں ہو لگا thank you, thanks a lot